سٹوڈنٹس اگلے کوششن پر جانے سے پہلے بڑی ضروری بات جب کبھی بھی آپ کلاس لیتے ہیں آپ کا پورا دھیان کلاس کے اندر ہونا چاہیے سپیشلی وہ لوگ جو آنائن کلاس لیتے ہیں چونکہ آپ گھر میں ہوتے ہیں گھر کا محول ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں اور گھر کے لوگ ہوتے ہیں جو کمرے میں آتے جاتے ہیں آپ کو ڈسرک کرتے ہیں ہمارے ایک سویں تھے اکثر میں نے دیکھا کہ ان کی گودی میں بچے ہوا کرتے تھے تو میں نے دو تین بار بتایا کہ بھئی آپ جب کبھی بھی میری کلاس لیتے ہیں تو گودی میں بچے نہیں ہونے چاہیے تو آگے سے کہتے ہیں جی مجھے اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے ٹھیک ہے بھئی انہوں نے دو بار امتحان دیا دونوں بار پھیل ہوئے تیسری بار امتحان دینے کے وہ قابل نہیں ہو رہے ہیں کیوں جب انہوں نے لیسن لیا تھا ان کا دھیان اور توجہ کلاس کے اندر نہیں تھی کچھ باتیں ان کی سمجھ میں آئیں کچھ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں ہیں تو دوستو میرا سب سے کہنا یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کلاس رہیں کوشش کریں اس کمرے میں بیٹھنے کی جہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے کوئی آواز آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہی اس سے کیا ہوگا تیچر کی ساری باتیں آپ کو سمجھائیں گے دوستو چلتے ہیں نیکسٹ کوششن پی